انوج لے آیا رومل کی اکل ٹھکانے انوج نے جڑ دیا ہے رومل کو ایک جوڑ دار تھپڑ اور اس بار انوج انپما کی بھی نہیں سننے والا نہ ہی وہ رومل کی بتنمیجیاں برداشت کرنے والا ہے رومل جب پھر سے اپنا دکھڑا گانا شروع کرتا ہے تو اس بار انوج اس کی اس بات کو بھی نکار دیتا ہے اور خود اپنا ہی اگزیمپل دیتا ہے کہ وہ بھی ایک ایسی ہی محول سے اٹھ کر آیا ہے یہ سب دیکھ کر انپما میڈم کو بھی جوز جاگ جاتا ہے اور وہ صاف صاف رومل سے کہہ دیتی ہے کہ اس کو جہاں جانا ہے وہ جا سکتا ہے لیکن اس کے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ آخر وہ جائے گا کہاں اس بات سے رومل جیسے آقاس سے جمین پر آتا ہے اور اسے آخر کار انوج انپما سے ماپی مانگ نہیں پڑتی ہے لیکن دل میں بدلے کی بھابنہ کو لے کر ادھر شاہ پریوار میں ڈمپی کی بتتمیزیاں تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں انہوں نے کچن کے دو حصے کر دیئے ہیں لکیر کھیج دی ہے لیکن با نے بھی ڈمپی کو کچن کے سارے نیموں کو سمجھا دیا ہے لیکن اصل مجھا جو آج کے اپیسوڈ میں تھا وہ تھی برکھا اور ادھک کی کلاس جی ہاں برکھا اور ادھک جو چیز بہت دنوں سے انوز سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں نہیں معلوم کی انوز تو اورڈی اس چیز کو جانتا ہے یہی نہیں اس بار اس نے ان لوگوں سے سوال بھی پوچھ ہی ڈالے ہیں وہ انہیں چار پانچ مہینے کی ساری فائز دکھاتا ہے اور انہیں ان ہیوڈ لوسس کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو ادھک اور برکھا کی وجہ سے ہوئے ہیں یہی نہیں وہ اس کے ملنے والا نیو پروجیکٹ پاکی اور انخمہ کو دے دیتا ہے یہ دیکھ کر ادھک اور برکھا بہت زیادہ جھل بن جاتے ہیں لیکن ادھک جو آج کل ہمیشہ پاکی سے کھار کھائے بیٹھا ہے اس کو تو پاکی کی یہ سفلتہ بلکل راس ہی نہیں آتی ہے اور اسی گستے میں وہ کچھ ایسا کر دے گا کہ انخمہ آلچ کے سامنے پاکی کی سچائی آ جائے گی کہ پاکی کیسے ڈومیسٹک وائلنس کو جھیل رہی ہے اور ادھک اسے کیسے پریشان کر رہا ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پریس ویڈیو کو لائک کریے چنل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا نہ ہو